اگر میری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ میری لیٹس ویڈیو دیکھ سکیں سلام علیکم یوئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پشاوری چپلی کباب بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ بیف اور مٹن کے کمکیمے سے بنتے ہیں بہت مشہور ہیں لوگ پشاور جاتے ہیں سپیشل تو اس کی فرمائش کرتے ہیں وہاں سے یہ مگوا کے کھاتے ہیں تو چلیے ہم اس کی انگریڈنس نوٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا ایٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ گرم مسالوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک ٹی سپون اجوائن ڈالی ہے کالی مرچیں ہیں پندرہ بیس کے قریب سفید زیرہ ہے ایک ٹی سپون اور دو ٹی سپون میں نے انار دانہ ڈالائے اور ایک ٹی سپون میں نے سوکھا دھنیا ڈالائے گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون اور سفید زیرہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں پسا ہوا بھی ڈالائے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون اٹھی ہوئی مرچیں ہیں نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں چیک کرتے رہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور مکعی کا آٹا میں نے دو ٹی سپون اٹھایا ہے بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مکعی کا آٹا نہیں ہے تو دوسری طرف اب آپ آجائیں میں نے پانگرام یہ بیف کا کیمہ اٹھایا ہے جس کو دھوکے چلنی میں میں نے اچھے طریقے سے صاف کر کے یہاں رکھائے سوز میں اچھے ہیں ہرا دھنیا ہے وہ کاٹ کے پتلا پتلا میں نے دونوں یہاں رکھے ہوئے ہیں ٹماتر کا بیج ڈال میں نے نکال کے اور بلکل چھوڑا چھوڑا کاٹ کے یہاں رکھا ہوا ہے اور پیاز کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے چوب کر لیا ہے وہ ایک پیاز میں نے یہاں رکھا ہوا ہے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اب ہم یہ ہمارا جو سوکھا مسالہ تھا انار دانہ، اجوائن، سفیزیرہ، کالی مرچیں، دھنیا یہ سب ایک پین میں گرم کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بس ایک ڈیڑھ منٹ تک گرم کر کے پیسٹ لیں گے موٹا موٹا اب یہ گرم ہو چکا ہے میرا تو ابھی میں اس کو پیسٹ لوں گے اس میں مکسی میں ڈال کے اس کو زیادہ دیر دبائیں ماشین کو نہ رکھیں بس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کو پوش کریں کہ یہ موٹا موٹا پسٹ جائے انار دانہ ہم سابت بھی ڈال سکتے ہیں مگر وہ پھر ہمیں دانتوں میں پھستا ہے کافی لوگ سابت بھی ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں میں اس طرح اس میں ایڈ کر لوں گی جو مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سب ادھرک، محسن کا پیسٹ پیاز، ٹماٹر ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بیچ والا بیچ نکال دیا ہے دوسرے ٹماٹر کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے کیونکہ بیچ پر پانی چھوڑتا ہے اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتی تو انڈاویں میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ اچھے طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے نمک اس میں بھی آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں چیک کریں اگر کم ہے تو تھوڑا سا اور ڈال دیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس سارے میٹھڈ کو ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ملا کے ہم کچھ دیر کے لیے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ لوں گی ایک گھنٹہ دیر کے لیے بھی آپ رکھ لیں جتنا زیادہ میرینٹ کریں گے اس میں ٹیسٹ آئے گی آپ دوپیر کو بنا لیں رات کی ڈنر میں یوز کر لیں یہ دیکھیں میں تقریباً دو گھنٹے اس کو رکھیں آپ کتنا بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں فریج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طرح کباب بنا کے اس پر ایک کٹا ہوا ٹامٹر بھی ہم رکھ چپلی کباب پہ لگا کے فرائی کر سکتے ہیں وہ بھی مگر میں نے اب اس کے اندر ایک ٹامٹر ڈالا ہوا ہے اس لیے میں اوپر سے نہیں لگا رہی ہوں مرنہ گول سرکل میں کٹ کے اور اس کے اوپر لگا کے پھر بھی فرائی کر سکتے ہیں کہ اوپر سے ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے میں نے کیونکہ اندر ڈال دیا ہے ٹامٹر یہ اس طرح کباب آپ بناتے ہوئے رکھتے جائیں ہم پشاور میں جائیں یا اسپیشل وہاں کھڑے ہوکے یہ کباب ان سے مگواتے تو وہ اسی ٹرائم پہ بناتے اور اسی ٹرائم پہ فرائی کرتے ہوئے ہمیں دیتے جاتے ہیں ایک گرم کیا ہوا ہے جو میں ایک ایک کرکیس میں یہ ڈالتی جاؤں گی میں تقریباً تین کباب میرے پین میں آ رہے اور تین کباب ہی آسانی سے سہی طریقے سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کو درمیانی ہی چھپے میں اس کو بناتی جاؤں گی اور ہلکا ہلکا اس کو چمچ کے ساتھ چلاتے جائیں گے ہر طرف سے اچھے طریقے سے پک جائیں اس طرح کرکے ہم اس کو ابھی پلٹ لیں گے بہت اچھے اور ٹیسٹی کباب بنتے ہیں یہ ضرور بنائیے گا آپ لوگ بلکل منفرد اور چینج ریسیپی بھی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے پاکستان میں تو اسپیشل یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تینوں کباب بن گئے ہیں اب باقی جو میرے پاس کباب بچے ہوئے تھے وہ بھی میں ایسی طرح کر کے سرائی کرتی جاؤں گی موسیقا موسیقی تقریباً یہ نو کباب میرے بننے تھے تو میرے سارے ہی کرائی کر کے آپ کو بکھا رہی ہوں پانچ سو گرام میرے پاس بیف کا کیمہ تھا نو یا دس کباب آپ بنا سکتے ہیں اپنے صاحب سے کیونکہ یہ پھر سکر جاتے ہیں پہلے ہم بہت بڑے بڑے بناتے آپ کھائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بتائیں آپ لوگوں کو کیسے لگے میں منتظر رہتی ہوں آپ کی کمیٹس کے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر